وہ تو جنب جو ہے مقلب کے لیا اس پر کوئی گناہ نہیں تو جنت کیا سا اس پر کوئی تاظیر میں و سوا کی گناہ ١ ، ف quint ف اычification آقا رایا ہے صورت اس وقت کا جنتancرہ شکل اور کنت کو جنت دینے کا کیا مطلب تھا میں نے آمکا گا کہ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کٹا جنت میں جا رہا ہے انہوں نے کہا جنت میں جائے تو کٹا رہتا ہے کہ جنت میں جائے تو کٹا کیسے رہتا ہے لوگ کہتا ہی آپ کو نسبتوں کے تخریر نہیں آتے میں نے کہا مذبت کے بغیر تو ہدایہ کا درس بھی مردود ہو جاتا ہے مذبت کے بغیر کو مفتی لکھنا بھی مردود ہو جاتا ہے ہم غریبوں کو تو چھوڑیں آپ لیکن ہم کہتا ہے مذبت کے بغیر تو مدرسے بھی مردود ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ نسبت ہے جو مدرسے کو مدرسہ بناتی ہے یہ کتاب میں نے کہا اس کے بغیر ایمانی نہیں مردود ہو ایمانی یہ آپ الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو تغریر نہیں آتی تو آپ آج جی کا اظہار کریں بول دے برمالہ کے نہیں آتی کیا کہتے ہیں آتی ہے تو پھر آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ علی قادر رحمہ اللہ جیسے لوگوں کا اللہ اپنے فضل سے فضل اللہ حب العالمین صحابہ فضل کے صدق اللہ حب العالمین ہمیں بھی ہے جی رکا فرمائے تو گزرگوں کی مصبت ہو جائیں تو کتے کی نجاست ختم ہو جاتا کیونکہ جنت میں کتے نے نہیں جا رہا نجیس نہیں جا سکتا رہا وہ جنت میں جائے گا تو نجیس نہیں رہا جب نجاست اس کی تو صرف ولیوں کی محبت سے گئی آمان اللہ اب وہ کتہ جنت میں نہیں جا رہا حسین داڑی والا چہرہ لے کر بندہ جا رہا ہے وہ یہاں پر کہا گیا ولیوں کی پیچھے کتہ گیا تو نجیس نہ رہا ان کے دربانے سے گناہگار گزر گیا ہماری زبان رکھتی نہیں ہم داری قادم صاحب کے تاریخ سے اس بات پر کہ ان کے اندر علم کے ساتھ جو یہ اصلاف کی محبت کا جو ذوق تھا یہ خال خال ہونے تھا یہ جو نسبتوں کا احترام تھا یہ خال خال نظر آتا اپنے اصلاف سے جو محبت تھی یہ خب خال خال بوئے کے رہ گئی اور اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ ایک ایک کر کے اللہ کے لئے ایک بندے جاتے رہے ہیں صرف جبہ رہ جائے گا ٹوبی رہ جائے گا اندر کے جو بندے جس کی وجہ سے اس لباس کو نسبت تھی وہ ایک کے بعد ایک جائیں مجھے بتائیں یہ آج کوئی شاہی میاں جیسا ہے آج کوئی اللہ ہونیاں جیسا ہے آج کوئی ابو رشید میاں شاہ صاحب جیسا ہے حمدالی قادم صاحب جیسے علماء آپ کو کہاں خال خال نظر ہیں جن قدر وہ محبت بھی ہو تعظیم بھی ہو علم کو کبر کے لئے نہ بیان کیا جائے بلکہ غلامی کے نسبت اور اپنے اقابل کو اس فیض کے زمن میں بیان کیا جائے اتنے قسادگی کے ساتھ اتنے کمال کے ساتھ اپنے لوگوں کا ذکر کرنا یہ یقیناً اپنے اعتبار سے علم کا ایک بہت بڑی مہارے اسی کو حضور نے فرمایا ایک کے بعد ایک صالح بندے دنیا سے اٹھیں گے حضور فرماتے ہیں پھر بھوسا رہ جائے گا بندے تو گئے بھوسا رہ جائے گا اور وہ بھوسا کیسے ہوگا تو ستا فرماتے ہیں کہ تمر و شعیل جیسے خجور کا بھوسا ہوتا ہے اس کی خال پڑی دی ہے لوگ سمارے خجور ہے وہ نہیں مارے تو خجور تو تھا نہیں ہوتا رہ گئی رسمِ عزاروں میں بلالی نہ رہے خلصفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہے اب جو تھے وہ مزاروں میں ہیں تو سامنے وہ خال خال اہل ہیں اب کوئی یونیفارم رہے گا اب ان کو پہچاننا صاحبِ مزار کے نظریے پڑے اگر اس کا قیلہ صاحبِ مزار کے ساتھ ہے تو پھر اس سے مرید نہیں ہو اس کو یوتے دی چھمیں لیکن مزار والا کچھ کہتا تھا یہ کچھ ہاکتا ہے تو پھر ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا نورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا انہیں جانا انہیں مانا نرکھا گیا اسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ رب العالمین حمدان قادر صاحب اور اللہ عمر قدعوں کے مدارش کو مزید بلن فرمائے اور ان کی حسنات اور ان کی جو خاص توفیقات سے ان کو نوازا گیا اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے ہمیں بھی مسئلہ اور جو اب ہم رہ گئے ہیں ان صالحین کی اتباع کرنے کی ان کے نظریہ کی اتباع کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے بس دل بھرا آیا یہ چند باتیں کیونکہ آج مدرس بھر گئے ہیں طلبہ سے لیکن مدرسین میں یہ مزاج کم کم نظر آتا ہے اب بچے کو حافظ بناو لیکن ایسا مدرس دونوں پہلے ایک جملہ ملوم ہے آپ کو ایک ہمارے وہاں کراچی میں فیشن چلا تھا حافظ بنائے حافظ بنائے حافظ بنائے میں نے کہا مولی صاحب یہ جو بولے یہ بھی تو بتائیں کہاں بنائے کہاں آپ یہ بات اسے نہیں کرتے کہ کمیٹی مغادی اللہ رب العالمین آج لوگ کہتے ہیں تخصص کریں تخصص کریں مفتی بنے مفتی بنے میں نے کہا کس کے پاس کس کے پاس کس کے پاس تکیس مانی کے پاس یہ اس ملاجبانوں کے پاس میں نے کہا ایسے مزاج جہاں پر ہوں وہاں مفتی بنے ورنہ مفتی بننا فرض نہیں سنی رہنا فرض اللہ 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 بچوں کا بھی عقیدہ بچائے اپنا بھی عقیدہ بچائے اور جو نسبت والا بندہ مل جائے گا پھر اس کی پیسے سے بھی مدد کریں اپنے بازو سے بھی اس کی مدد کریں فکر سے بھی مدد کریں ایسے مدار اس کے ساتھ لیکن اگر وہ ایسے ہو کہ جہاں بچہ جائے کتاب لائے موز پاک کو چھوڑ جائے کتابیں اس کو اذبر یاد ہو جائے منقبتوں کا اس کو کوئی ذوق نہ رہے نسبتوں کا کوئی خیال نہ رہے اور وہ مزرگوں کو یوں دیکھے تو سمجھ جاؤ کسی زہریلے سام کے پاس آپ نے بھیل دیا ایسا نہیں اس کو درمار پر کسی فقیر کے پاس بٹھا کر اگر اس کو تم نے صرف سنی بنا دیا یہی تم نے اپنی فریضہ زندگی ادا کر دی تو میں باب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک عبال ہے اس وقت جدت توبہ دو دن میڈیا پر آگے کوئی چاہتے ہیں کہ مذہب بدل دیں مذہب نہیں بدلتے انداز بدل دیں اور انداز بدلنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ان مجرگوں کے اس سے تو ساری خیرات ملی ہے کیونکہ انداز آپ بدلیں گے غیر آپ کو کہاں قبول کریں گے آج یہ چونے والا پہ وہی گیارنی والا ہے کیا بات ہے آج یہ آپ کے تنگ پر جو کپڑے ہوئی فاتحہ نظر و نیاز والوں کی طرف سے تو خدا کی باستے ان کے لئے درہا دل کو لرم رکھیں دل کو لرم رکھیں چراغی کو اتنا چڑھ کرنا دیکھیں نہیں کر سکتے خدا نے توفیق نہیں چراغی اپنی آخرت تو خراب نہ کرتی گیارنی شریف کو آپ چڑھ کرنا دیکھیں پیارے معمولات کو چڑھ کرنا دیکھیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حمدہ علی قادری صاحب رحمہ اللہ یہ ان پر مرشیدوں کا فیض تھا کہ آخری عمر تک جس طرح میں نے آخری ملاقات کی میری مرشی شاہ بابا پر ہوئی ہے اس معمر اتنی عمر کے حالت کے اندر جو میں نے ان کو اصلاف اور اولیاء کا عدد کرتا وہ دیکھا ہے تو میں نے کہا واقعی میں اس کو کہتے ہیں بڑا پا جس کو حضور نے فرمائے تم میں وہ لوگ بڑے عظیم ہیں جن کی عمر بڑی ہو اور ایسے اخلاق اچھی اللہ ہماری بقیہ زندگی خیر کریں اور ایسے باقیزہ لوگوں کی اصفت اللہ ہمارے سے بڑھا ہے آمین حافظ